موسیقی 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 سینوں میں کل آنگ ساہے رب کے آگے جھکنے والے ہیں اس پہ ہمارا پروگرام کرنے کا ایک خاص مقصد ہے یہاں پہ اتار انڈسٹری ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ بلکل کام نہیں کر رہے ہیں ان اداروں کے پول ہیں وہ کھولنا چاہتے ہیں ہم اس ٹائم جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیا واقعہ ہوا ہے چودہ سال کا بچہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ آپ کو فیکٹری میں ملازم کرنے کی ضرورت پڑی ایرا بچہ بڑایا بچی نکی اچھا میں کھڑا جو کہ کچھ بھی نہیں ہے وہ روٹی کو مانے سے میاندہ میں لانچ وہ میرا سارا بنے ہیں بچہ میرا بچہ تو دن میری روٹی پکھی بہنی بچہ تو دن میری روٹی پکھی بہنی بچہ 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 کھڑا مڑا سا بچہ 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 تیرے لاس یہ ہے جانتہ تو کھڑا مہنا ہے میلازج کھڑا مہت لاسکی جا بچہ بچہ سکول پڑھا پڑھا بچہ چھوٹیاں دے کٹ کھنے اپنے ی اپنے دیا ناظرین میں وہاں بہتا ہے میلازجوں میں وہاں بےٹھے ہیں ہر بچے کو لکن دے بچے والد ہے وہ کیا کام کرتا ہے والد کا کام بھی ہے کہ اس کی کفالت کرنا لیکن والد کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا رہا تھا یا نہیں ایک طلاق جافتہ ہو خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان میں طلاق جافتہ خاتون کو اکسپٹ نہیں کرتا یہ معاشرہ آخر کیوں طلاق جافتہ ہونا کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک ایسی ماہ ایک ایسی ماہ جس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا چودہ سالہ بیٹا اس طرح میرے پاس الفاظ نہیں ہے ناظرین کہ میں وہ الفاظ کا چناؤ کر سکوں کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بدرے بولنے پڑتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ ہم پہ بھی کافی پبندیاں ہیں ہم وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تیسری جماعت کا سٹوڈنٹ تھا تو اس سے آگے نہ پڑھانے کی وجہ کیا کلاس تک اس نے پڑھایا تو کونسی فیکٹری میں وہ کام کر رہا تھا ابھی ککہ کولا اس تاکھردہ آنڈا اس تاکھردہ ملک پڑھا آنڈا اس سماقت بھی نہیں آکیا پھر ماہ کوئی کنٹ کبھی ٹینشن نہیں ہوئی خالی ماہ سارا دین دونڈا آکے ماما تو کچھ رہے گا میں کمار کے جیسے پھوچھ رہا ہوں کتنی کمائی کار پہ لاتا تھا مرہا زار دین دیس دوہزار دین مہین ایدھر اوپی لکاٹ کنٹس کتنے گنٹیڈی اوٹی کرتا تھا تہرہا زار دین بس سبح ساتھ تشہ میسے ساتھ ہی اس نے کسی کیتی کسی تھی زیادتی ہویا باقی فضلی میرے کو ناشتہ کر کے میرے کو دیکھے ناشتہ کر کے اسی بنگ بدھی گئی اسی بنگا میں کھول کرتے میں آکھے شہری بنگلہ چھو مانی چنگ لگتے ہیں آتے ہیں ما چنگ لگتے ہیں بعضیر اس سے اٹھائیں اس سے کوئی نشان آئے ہیں کس کس اندھا کرنٹے ہیں میرے نب زیادتی ہوئی گی میرے بچے نب زیادتی ہوئی گی یہ سرہ سر زیادی ہے یہ یتنی منی زیادی ہے علماء چاہیے دیتے ہیں چاہیے میرا نہیں ہے پر ساری زندگی میرے کے بچے خطولہ میرا آپ نے اسی کمیز رکھنے گا سرانے دماتان ہے گھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دو چرپائیاں ہیں ایک چرپائی وہاں پہ باہر پڑی ہوئی ہے تو میں اسلام پیش کرتا ہوں ان کے جو مامو ہیں جو جن کا یہ بانجا تھا ان کو بھی انہوں نے ان کے لئے رہنے کے لئے جو چھتوں مہیا کیا اور جو چھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسویں صدی جا رہی ہے جس طرح کہ یہاں پہ محول ہے اس محول میں بھی یہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس طرح کی تحریک انصاف کی حکومت کے پر میں بات کروں تو تنقید تو کرنی پڑے گی کہ طریق انصاف کی حکومت ایک طرح تو دعوے کرتی ہے لیکن یہاں پہ بیروزگار کس طرح سے رول رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کام کروانے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور کس طرح درندوں کے ہاتھوں پہ بھیج رہے ہیں ہتار انڈریسٹی کا شمار کے پی کے اندر دوسری بڑی انڈریسٹی ہے جس چارپائی پہ میں بیٹھا ہوں یہ وہ علی شیر کی چارپائی تھی چودہ سالہ بچہ جس کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادی ہوئی آپ کیا چاہتی ہیں آپ کس طرح کا انصاف ملے بیٹا واپس نہیں آسکتا یہ نظام ہے اللہ پاک کا کیا سزا ملے کون دے گا وہ سب میرا رب دے گئے دیسوں ماں دیسوں بچہ نہیں دے سکتے انصاف دیسوں دیندار لوگ وہ میرے نہ تعاون کروں ماں انصاف چاہیے دے عمران ہاں نہ بوٹا نہیں کیا انصاف دے ہوں بس کچھ بھی نہ دے انصاف دے انصاف کروں آپ کیا کہنا چاہتی ہو اپنے بھائی کے بارے میں ہمیں انصاف چاہیتے ہیں اس کو کیا شوق تھا پڑھنا لکھنا چاہتا تھا میرے اور میرے ممہ کے خواہش دے گا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی مجبوری دیتا اور تے گئے ملے بچوں اپنی پہنے تے والدان جڑھا ہے وہ آتا ہے یہ رہا ہے آپ خود کو معا کر دے حلاس ہاں اروز آرمی چیف مہربانی کر کے انصاف ہو میرے نہ چاہیتے ہیں وزیر اعظم صاحب امران خانہ آسان صاف چاہیتے ہیں ایسا یہ رہا ہے افریکٹی دے کوئی اکشن لنا چاہیتے ہیں میری آنکھیں تو نم ہو چکی ہیں یہ پروگرام کر کے ان کے گھر آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اصل حقائق کو سامنے لائے اتنا بڑا جھوٹ یہاں پہ انڈریسٹری ایریا یہاں پہ کس طرح کا مافیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جنہداروں کو کام کرنا چاہیے وہ کیوں خاموش ہیں شاید اختروان کو اجازت دیں اللہ نے کے بارے ہم راہی دیتی ہے تاریخ داری ظلم سبر کے لڑنے والے ہیں حلو اللہ 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 حلو اللہ